بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ابھی نندن کی تصویریں انتخابی موہم میں استعمال کرنے پر جنتہ پارٹی پر شدید تنقید کی جا رہی ہے تو ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو برائے مہربانی ویڈیو کو ایک لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں آپ کو انشاءاللہ اپ ڈیٹ ملتی رہے گی بھارتی میڈیا کے مطابق دلی کے علاقے کی سڑک پر جنتہ پارٹی کے انتخابی پوسٹر پر پائلٹ ابھی نندن کی تصویر لگانے پر شوشل میڈیا سارفین نے تنقید کرتے ہوئے اسے شیئر کرنا شروع کر دیا ہے بھارتی وزیر دفاع نے پائلٹ کی تصویر لگانے پر اتراز کرتے ہوئے الیکشن کمیشن سے درخواست کیا ہے کہ سیاسی جماعتوں کو اپنی انتخابی موہم میں اہلکاروں کی تصویریں استعمال کرنے سے روکا جائے یاد رہے کہ پاکستان نے یکم مارک کو بھارتی پائلٹ ابھی نندن کو جذبہ خیر سگالی کے تحت واگا بارڈر کے راستے بھارت کے حوالے کیا تھا جسے ستاوی فروری کو بھارت کے ایکشن کا جواب دیتے ہوئے ازاد کشمیر سے پکڑا تھا بھارتی صحافی نے جنتہ پارٹی کے انتخابی پوسٹر کو شیئر کرتے ہوئے لکھا آئے کہ جنتہ پارٹی نے انتخابی پوسٹر پر ابھی نندن کی تصویر لگانے کی اجازت دیا ہے یہ دلی ہے نہ کہ بھارت کا کوئی دور دراز کا علاقہ ایک اور صارف نے لکھا ہے کہ ابھی نندن کی تصویر انتخابی موہم میں استعمال کرنے پر جنتہ پارٹی کو شرم آنی چاہیے صارفین نے وزیراعظم نرندر مودی کا نام لکھے بغیر کہا ہے کہ چوکیدار کو بھی شرم کرنی چاہیے ایک اور صارف نے لکھا ہے کہ آپ اپنے سیاسی پروپوگینڈا کے لیے مسلح افواج افسر کو استعمال نہیں کر سکتے کیا جنتہ پارٹی کوچھ ہٹ کر کر رہی ہے دوسری جانب بھارتی الیکشن کمیشن نے وزارت دفاع کے مطالبے کے بعد سیاسی جماعت کو ہدایت کی ہے کہ وہ مسلح افواج کے کسی بھی شخص کی تصویر اپنے انتخابی موہم میں استعمال نہ کرے تو ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے نیچے کومنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں اللہ حافظ